ہاں لگتو یہ رائے کہ یہی چڑیل بنے گی اس گھر کی بہو ایسی کہہ رہا تھا تیاری کر لیں جس زندگی کو چاہا تھا اس زندگی نے مارا ہے میرا خیال ہے آپ گھر چلی جائیں میں ہوں یہاں اسمان کے پاس وہ ایک بار ہوش میں آجائے مجھ سے دو چار باتیں کر لے پھر چلی جاؤں گی ایسے میرا دل نہیں مان رہا تو ٹھیک ہے لیکن مناسب نہیں لگتا ویسے بھی اسمان تو آپ گھوش میں ہے دواوں کا اثر ہے بس کیا ہوا ہے یا اللہ یا اللہ میرے مالک میرے بچے پر احم کر وہ ٹھیک ہے نا خود کو سنبھالیں وہ ہسپتال ہے تھوڑا اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیسا ہے میرا بیٹا بھائی یہ اسمان کے پیرنٹس ہیں جی انکل انٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اسمان بلکل ٹھیک ہے بس چند روز میں ڈسچارج ہو جائے گا آپ بلکل بھی فکر من نہ ہو تم کون ہو میں شازمہ ہوں اسمان نے میرا ذکر تو کیا ہوگا آئیے اسمان کو دیکھ لیں لیکن وعدہ کریں آپ روئیں گی نہیں مجھے یہ بتاؤ میرے بچے کو بہت زیادہ چوٹے تو نہیں آئیں سال میں دیکھے تو میرا دل موٹھی میں آ جائے گا انٹی ڈاکٹر نے بہت تسلی دی ہے اسمان خطرے سے بلکل بہار ہے بس آج رات دواوں کے اثر میں رہے گا آپ بے شک گھر چلی جائے میں ہوں یہاں ہوں بچے کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھ تو لوں آئیے آپ میرے ساتھ دیکھ لیں ہاں چلو 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 اب آپ بھی کمال کرتے ہیں چلاک عورت کو آپ اسمان کے پاس چھوڑ کے اکیلا آگئے اکیلا نہیں چھوڑکا ہے ہاں ہاں ہوں اس کے پاس اور مجھے واپس جاں رہے ہیں کون ساکر یہاں رہنے کے لیے آئے ہو مجھے تو سوہرت کی پریشانی ہے ایسے اس کا خیال لگ لیتی اس سے وہی سب کچھ ہو اس کی ہم تو پڑوسی ہیں جو حال آباد پوچھنا آگیا ایسے اببہ ایک بات 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 بہت بھولے ہیں اپنا بہت بھولے ہیں میں ہوتی رہا اس کی طبیعت ساف کر دیتی اسمان کی حالت کی ویسے پریشانتہ اس لیے کچھ نہیں کرتی لیکن بخشنے والا نہیں ہے تم جانتی ہو مجھے ساپ ساپ بات کروں گا بھی جا کے میں آپ کے ساتھ چلوں گی میں دیکھوں تو سرے ہے کون وہ لو السلام علیکم بابی ناشتہ ہو رہا ہے صحیح ٹائم پہ پہنچا ہوں مطلب میں چاہے پھلا دو سر میں بلا دردو رہا ہے چاہے پھلا دو کھانا کھلا دو یہی مانگو گے آتے یہ تو بتاؤ اسمان کی طبیعت کیسی ہے بھائی ٹھیک ہے ظاہر ہے مطمئن جو نظر آ رہا ہوں صحیح ٹھیک ہے انتظار کر لیتے تھے تھوڑا ہمارا آئے رہتے ہیں ہم وہاں پہ اکیلا کن چھوڑ کر آگے نہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ کر آیا وہ لڑکی نہیں تھی شازمہ وہ سنبھال رہی ہے نا اسے پتہ بھی ہے ہے کون وہ نہیں پتہ لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے انداز سے لگ رہا تھا کہ بہت قریب ہے اسمان کی یہ کیا کہہ رہے ہو تم ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں مطلب بی بی کو گھر سے نکال دیا گھر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے صبح صبح نکلتا ہے دفتر کے لیے تو رات گئے تک کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کا بھائی اس کی کوئی تو بجا ہوگی نا مجھے تو لگ رہا یہ ہی بجا ہے مجھے لگتا ہے میرے محسون بچے کو پھانس دیا اس مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ایسے کیسے سکتا ہے اببہ زندہ ہیں ابھی ہم ہماری بیک ہے ہمارے بھائی کے ساتھ دیکھتی ہوں جا کے پوچھتے ہوں تب بھی اعتصاف کر دوں گے آپ دیکھیں گا نہیں 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 آسپتال میں کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے انتظامیہ دھکے دے کر باہر نکال دے گی پیستی ہو جائے گی بڑھ چڑھ کے بول دی تھی وہ چڑھے میں سمجھ نہیں ہی آنا کیا کروں اس کے ساتھ ہاں لگ تو یہ رائے کہ یہی چڑھے بنے گی اس گھر کی بہو ایسے ہی کہہ رہا تھا تیاری کر لیں تمہارے موں میں نا خاک بات تو سوچ سمجھ کے کھڑیاں کرو اب جاؤ نہیں ملے گی تمہیں کوئی چائش آئے کھانا وانا خود ہی کرو ٹھیک ہے میں ہمارے کھڑی بنا لیتا ہوں چاہے ہمارے کھڑ جاگے گی اس بہم جگہ رو پاکٹ سا دکھائے چاہیے چاہی کریں گے السلام علیکم ایریون دانشت امور دیکھو سیریای اسکھ ہے ایشک ہے اور ار وائی دیجٹل اور سبسکرائب پر ایوتیو چینل دیکھو شکریہ